السلام علیکم دوستو میرا نام ہے انیوشل ہیکر اور آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتانے والوں کہ آپ لوگ اپنے فون میں انٹرنل سکرین ریکورڈنگ کس طرح کر سکتے ہیں اور اپنی گیمز کو کس طرح ریکورڈ کر کے یوٹیوب میں ڈال سکتے ہیں اور سارا کچھ مطلب یہ اس ٹوپک کے پر آج کی ویڈیو ہوگی ٹھیک ہے اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں انانسمنٹ کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو بتا جو چینل آرٹ کا کمپیٹیشن چل رہا تھا تو ان د دونوں چینل آرٹ کے دنمیان میں بہت زبردست مقابلہ تھا دونوں کے فینس برابر تھے تو میں نے کہا کیوں نے میرا چینل یہ دونوں کو جتا دوں تو میں نے دونوں کو جتا دیا تو یہ والا چینل آرٹ بنایا ہے سنائپر زین نے جو کہ میں نے ابھی اپنے چینل پر خود لگا کے رکھا ہوا ہے اور اس کے بعد میں ٹائم کے ساتھ دونوں چینج کرتا رہوں گا سوچ کرتا رہوں گا مجھے دونوں پسند آیا ہیں اور یہ والا جو چینل آرٹ ہے وہ بنایا ہے پیکزل اپ ڈیزائن نے تو دونوں وینر ہیں د دونوں کو شاوٹ آؤٹ آپ لوگ دونوں کے یوٹیوب چینل کو جا کے وزٹ کر سکتے ہیں دونوں کی کریشن کو دیکھ سکتے ہیں دونوں بہت ہی ٹیلنٹیڈ ہیں تو ان دونوں کے جو لنکس ہوں گے میں نیچے دسکرپشن میں دے دوں آپ لوگ ان کو فالو بھی کر سکتے ہیں سوشل میڈیا پر ٹھیک ہے اور جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو چانس ہے کہ 98-99000 سبسکرائبر ہوں گے تو آپ لوگ کو advance thank you بولنا چاہتا ہوں میں اگر آپ لوگ مجھے جانتے نہیں میں کون ہوں کیا بولی جا رہا ہوں تو آپ کو tension والی بات نہیں آپ لوگ سبسکرائب کر لیں آپ لوگ کو تو content سے مطلب ہے اگر آپ لوگ کو اس طرح کا content چاہیے اگر آپ لوگ future میں اس طرح کا content دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کے ساتھ آپ لوگ سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ لوگ میری کوئی بھی ویڈیو اپ ڈیٹ مس نہ کریں آپ لوگ کو ایک announcement کرنا بھول گیا تھا وہ یہ کہ میں اپنے 100 کے سبسکرائبر کے بعد Q&A رکھ رہا ہوں ویڈیو پر تو نیچے لنک ہوگا آپ لوگوں نے اس لنک کے پر کلک کر کرنا وہاں پہ آپ لوگوں نے اپنا ویڈیو میسیج create کرنا جو کمنٹ ہوتے ہیں ان کا میں ان کا Q&A نہیں کروں گا بلکہ آپ لوگ جو مجھے ویڈیو سبمیٹ کروائیں گے اپنی اس میں آپ لوگ جو بھی questions پوچھیں گے میں صرف انہی کے answer کروں گا تو آپ لوگوں نے نیچے لنک پہ جانا اس پر click کرنا ہے اور وہاں پہ جا کے آپ لوگوں نے اپنا ویڈیو میسیج record کرنا ہے اور submit کروا دینا ہے اور میں آپ لوگوں کی ویڈیو میسیج دیکھوں گا اور آپ لوگوں کو اپنی ویڈیو میں include کروں گ اور اس کے میں answers دوں گا ٹھیک ہے تو پھر time میں اس کے بغیر ویڈیو کا شروع کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو یہ تین applications چاہیے ہوں گی اور یہ مجھے بہت مشکل سے ملیں انٹرنیٹ سے بہت زیادہ ڈھونڈنے کے بعد ملیں اور یہ زیادہ مطلب آسان کام نہیں تھا تو یہ تینوں applications میں سے آپ تینوں کو try کر سکتے ہیں میں آپ لوگوں کو تینوں کا demo دکھاتا ہوں اور یہ applicationیں تینوں میری فون میں کام کرتی ہیں یہ تینوں پھر میرے فون میں سکرین recording کرتی ہیں انٹرنل کے ساتھ ٹھیک ہے تو سب سے پہلے م تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے بتا دوں کہ میں نے xda فورمز میں پڑھا تھا اگر آپ لوگ کے پاس huawei samsung one plus شاومی یا اسس کا ان کمپنیز میں سے کسی کا بھی فون پڑھا ہے تو ان فونز کے اندر پہلے سے ہوتا ہے built-in screen recorder تو آپ لوگوں کے پاس ان کمپنیز کا فون ہے تو آپ لوگوں کو tension لینے کی ضرورت نہیں ہے تو میں نے سیمسنگ میرے پاس پہلے سے پڑھا ہوا تھا تو میں نے اس کے اوپر خود try کر کے دیکھا سیمسنگ کی کوئی بھی game open کرتے ہیں تو سائیڈ میں game launcher ہوت ہوتا سا آپ اس کو open کر سکتے ہیں جب آپ اس کو open کریں گے نا وہاں پہ اس کی settings میں جا کے آپ لوگ select کر سکتے ہیں آپ نے internal recording کرنی ہے sound recording کرنی ہے تو یہاں سے آپ لوگ internal recording کر سکتے ہیں سیمسنگ کے فونز میں تو میرے پاس ابھی huawei نہیں پڑھا ہوا میرے پاس one plus شاومی اور اسس کے فون نہیں پڑھے ہوئے تو ان پہ میں try نہیں کر سکتا آپ لوگ خود دیکھ سکتے ہیں انٹرنیٹ پہ جا کے ان کے اندر کس طرح built-in sound recording کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب ان لوگوں کی باری آتی جن کے پاس یہ والے فونز نہیں پڑھے ہوئے میری طرح کے لوگ ٹھیک ہے تو ان لوگوں کو یہ تین applications اپنے فون میں کرنا ہوں گی پہلی نمبر پہ ADV screen recorder تو آپ لوگ یہ والا screen recorder ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تینوں applications کی لنک آپ لوگوں کو نیچے description میں مل جائیں گے جو کچھ بھی میں آپ کو دیکھاؤں گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ اپنے settings میں جانے کے بعد آپ لوگوں کو تھوڑا سا swipe down کرنا ہے یہاں پہ آپ لوگوں کو ملے گا record audio کا button اب یہاں پہ no audio ہے microphone ہے اور نیچے internal audio android 10 plus جیسا کہ میرے پاس android 11 پڑھ ہوا ہے android 10 بے بھی یہ کام کر سکتا ہے تو آپ لوگ internal audio کا select کر دیں گے اور آپ لوگ مزے سے easily internal sound recording کر سکتے ہیں کسی بھی phone کی اگر آپ کو یہ option select ہو گیا تو ضروری تو نہیں ہے کہ آپ لوگ بھی پہلی application کریں اور آپ کی application کام کر جائے اگر for example نہیں کام کیا اگر آپ لوگ کو error آ جاتا تو tension نہیں لینی دوسری application کی طرف آ جانا اب یہ application بہت ساری youtubers نے پہلے ہی اس کو review کر دیا ہے screen recorder no ads کے ساتھ اس کا نام ہے ٹھیک ہے اب آپ لوگوں نے اس کو open کر کے اس کی settings پہ جانا ہے اس میں بھی آپ لوگوں نے سب کے جا سب کے اندر ایک کی similar کام ہے آپ لوگوں نے بس audio source کو دیکھنے کیا آ رہا ہے میرا آ رہا ہے mic unprocessed draw آپ کا شاید اتنا ہی آئے گا اگر اتنا آئے گا تو unfortunately آپ نہیں record کر سکتے تو میرا یہاں پہ دو مزید options آ رہے ہیں voice performance اور internal sound تو میں internal sound کو select کروں گا تو میری internal sound recording سٹارٹ ہو جائے گی تو اگر آپ لوگوں کو یہ بھی کام نہیں کر رہا یہ بھی نہیں کام کر رہا تو کوئی مسئلہ نہیں آجیں تیسری application کی طرف چلتے ہیں screen stream mirroring ٹھیک ہے اس application کو پہلے بھی میں کسی اور purpose کے لیے آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے غلط کام ہوگی بھی میں نے پرانے چینل پر اس کو استعمال کیا تھا لیکن اس چینل پہ ہم لوگ سارا کوئی ایسا او ایسا کام نہیں کریں گے اس application کو ہم لوگ اچھا use کریں گے ٹھیک ہے اب sidebar پہ menu پہ جانا آپ لوگوں نے اب اس application میں بہت مزید کی چیز میں نے دیکھی ہے میں نے اس کو خود try کر کے دیکھا یہاں پہ آپ لوگ twitch پہ youtube پہ facebook پہ اور use stream پہ اور بھی اس کے علاوہ other server لکھا آپ لوگ کہیں پہ بھی live streaming کر سکتے ہیں میں نے اس کو youtube پہ خود سے try کر کے دیکھا میں اپنی screen کو میں internal sound کے ساتھ میں نے اپنا external mic mute کر دی اور internal sound کے ساتھ میں youtube پہ میں نے live streaming کی ہے اور میری بلکل smooth بہت زبردست live streaming ہوئی ہے اور میں اپنی screen پہ جو کچھ بھی کروں گا وہ سارا کچھ 1080p تک میں اس کو screen record کو میں اپنی youtube پہ live stream کر سکتا ہوں اور بہت مزید کی چیز اگر آپ لوگ چاہیں اپنی internal sound کے ساتھ اپنا external mic بھی اس application میں on کر سکتے ہیں تو اپلیکیشن مجھے سب سے پسند آئی تھی تو اگر آپ لوگوں کے phone میں کام کرتی اس کو دیکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے sidebar menu پہ جان پہ جانا ہے یہاں پہ preference پہ جانا ہے preference پہ جا کے audio preferences پہ جانا ہے اب یہاں پہ بلا یہاں پہ بھی آپ لوگوں کی قسمت کے اوپر depend کرتا ہے میرا یہاں پہ آ رہا ہے audio source جو آ رہا ہے آپ لوگوں نے اس پہ click کر کے دیکھنا ہے آپ پہ میرا internal کے بھی آ رہے ہیں کافی سارے آ رہے ہیں آپ کے ہو سکتا ہے نہ آئیں لیکن چلو آپ لوگ try کر سکتے ہیں تینے application آپ لوگوں نے try کرنی ہے اور نیچے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آپ پہ بس دو knobs آ رہے ہیں ایک تو ہے میرے پاس internal volume کا جب میں record کروں گا تو internal volume کتنا زیادہ رکھنا ہے یا کم کرنا ہے یہاں پہ میں select کروں گا اور جو میرا external microphone ہے اس کو میں mute بھی کر سکتا ہوں یا پھر میں اپنی screen recording کے ساتھ اپنی mic میں بھی بول سکتا ہوں مطلب ایک تیر سے دو نشان ہے اپنا external mic اور internal دونوں use ہوں گے میرے sound ٹھیک ہے تو اگر آپ لوگ ان unfortunate لوگوں میں سے ہیں جن کے فون میں یہ تینوں applications نہیں چلیں مطلب یہ تینوں کام بھی نہیں کیوں نہ آپ کا فون Samsung Huawei Asus وغیرہ کا تھا تو آپ لوگ مطلب اکیلے رہ گئے ہیں ایسا feel نہیں کرنا آپ لوگ کے پاس میرے لیے ایک چھوٹی سی اور جگار پڑی گیا آپ لوگ اس کو بھی try کر سکتے ہیں اور اس جگار کو پہلے سے بہت ساتھے youtubers نے پہلے اس کو review کر دیا ہے تو میں بھی review کر دیتا ہوں ا اگر آپ لوگوں کو نہیں پتا تو آپ لوگ میری ویڈیو میں دیکھ لیں اگر آپ لوگوں کو پتا تھا تو اس ویڈیو کو skip کر کے like اور subscribe کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور جو method ہے وہ اس طریقے سے کام کرتا ہے کہ آپ لوگوں کو اس application کو اپنے فون میں کر لینا ہے download اس application کا link بھی آپ لوگوں کو نیچے description پہ مل جائے گا ٹھیک ہے نا اور رستے میں آپ لوگوں کو اگر like کا button مل جائے تو اس کو بھی click کر دینا اور subscribe اور bell icon وغیرہ سارا کچھ ہے ٹھیک ہے تو اس application کو download کرنے کے بعد آپ لوگوں نے کرنا ہے اس کو open یہاں پہ 3 آپ لوگوں کے پاس ایک mic کا option آرہا ہے اور ایک آرہا ہے unprocessed rock option آپ لوگوں نے mic کے اوپر selector دینا ہے اب یہ step کرنے سے آپ لوگوں کو صرف اور صرف external mic record کرے گا جو recording ہوگی external mic سے ہوگی آپ لوگ کو ایک hands free چاہیے ٹھیک ہے آپ لوگوں نے hands free کو اپنے phone کے headphone jack میں insert کرنا ہے اس کے بعد جو center والا button ہوتا ہے اس کو press and hold کر کے رکھنا ہے تو آپ لوگ اس کو پکڑ کے تو رکھ نہیں سکتے اس طرح press and hold کر کے رکھ نہیں سکتے تو آپ لوگ کو کوئی نہ کوئی clip چاہیے ہوگا جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں نے clip کے ساتھ اس button کو press and hold کر کے رکھ دیا اب میں اس hands free کو سائٹ پہ رکھ دوں گا اور phone کے ساتھ connected رہنے دینا اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے simply اپنے phone پہ record کا button click کرنا ہے جیسی آپ لوگ record کا button click کریں گے آپ لوگوں کی internal sound record ہونے لگ جائے گی اس method کا drawback یہ ہے کہ اگر آپ لوگ اپنے phone میں PUBG کھیل رہے ہیں تو آپ اپنے دوستوں سے باتیں نہیں کر سکتے online جو چیٹ ہوتی ہے وائس چیٹ وہ نہیں کر سکیں گے امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگے ہوگی کافی زیادہ پ try کر کے دیکھیں کم سے کم ایک نہ ایک method تو چلی جائے گا کچھ نہیں ہوتا آخری جو جو گار تھا وہ چل جائے گا انشاءاللہ تو کچھ نہ کچھ چل جائے گا تو آپ لوگوں نے tension نہیں لینی سب کو try کر کے دیکھیں اور اگر کام کر جاتا ہے تو یہ ہی میرے لیے سب سے بڑی achievement ہے کہ جو میں آپ کو سکھانے آئے تھا اور میں سکسیسفل ہو چکا ہوں تو اس لئے آپ لوگوں نے tension نہیں لینی اگر آپ لوگ میرے facebook page پہ مجھے آپ follow کر لیں گے وہاں پہ میں different videos ڈالتا ہوں اپنے پرانے چین کی جتنی بھی تھی تو وہاں پہ میں upload کرتا رہے تو آپ لوگ مجھے وہاں پہ follow کر سکتے ہیں آپ لوگ مجھے instagram پہ بھی follow کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ تھوڑا سے زیادہ personal ہونا چاہتے ہیں میرے ساتھ وہاں پہ مجھے follow کر سکتے ہیں وہاں پہ میری stories وغیرہ دیکھ سکتے ہیں اور تو اس کے علاوہ آپ لوگوں کو دوبارہ یاد کرا دوں سبسکرائب کا بٹن دمانا بھول گئے ہیں تو پھر سبسکرائب کر لیں تو پھر ملتا ہوں آپ سے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ